ہمارے ساتھ ہیں تو پچھلے دو دنوں سے ہم ان سے بہت سندر رام کتھا سن رہے ہیں تو آج کا جو رام کتھا ہے ویشیش کر ویجیہ دشمی کے افسر پر ہے کس پرکار بھگوان رام اور راون کا پورا یدھ ہوا اور راون کا ادھار کس پرکار ہوا تو اس پہ چرچہ کرنے کے پہلے لیکچر شروع کرنے کے پہلے میں شبہ ویلاس پربو کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن پڑھتا ہوں شبہ ویلاس پربو سویم پی ایچ ڈی ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے رامائنڈ کے اوپر انہوں نے پہلے سب سے پہلے پیٹنٹ لاؤ پہ پڑھائی کیا اپنے انجنیرنگ ڈگری میں اس کے بعد انہوں نے ادھاتمک مار کے طرف آنا ایسا ویچار کیا اور ان کا جو تھیسس تھا پی ایس ڈی 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 گری کا اس کے وہ تھا لیڈرشپ اور مینجرل ایفیکٹیونس فرم والمیکیز رامائنڈ شریشی رادہ گوپینات مندر میں گیارہ سال انہوں نے اس سے وہ سیوا کر رہے ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور مینجمنٹ میں انہوں نے سیوا کیا ہے اس کون گوہ جو ہے اس کون گوہ میں جو پرچار چلتا ہے اس کے عدی اکشہ وہ ہیں اور بہت بڑا کانگریشن اور بہت اچھے پرچار وہاں پر ہو رہا ہے تلسی بکس کے نام سے جو ایک پرنٹنگ ہاؤس ہے جو پستک پر پرنٹ کرتا ہے وہ اس پبلشنگ ہاؤس کے ہیڈ بھی ہیں گیتا چیمپینس لیگ بول کے ایک بہت بڑا انہوں نے کامپیٹکشن شروع کیا تھا گیتا سکولوں میں پڑھائی جانے کے لیے شبہ ویلاس پربو جو ہیں وہ سارے دنیا بھر جاتے ہیں ابھی یہاں سے وہ امریکہ جا رہے ہیں اس کے موریشیس جا رہے ہیں تو کنٹینیوز ٹریول کرتے ہیں ورکشاپ سیمینارز ٹریننگ موڈیولز لرننگ ریٹریٹس اس پرکار سے بچوں یوکو کانگریشن سب کو وہ پرنہ دیتے ہیں انہوں نے چھے ہزار سے زیادہ لیکچرز ابھی تک دیئے ہیں چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اور ٹوینٹی کنٹریز پچھلے بیس سالوں سے دس وہ یہ پرچار کر رہے ہیں ہیسے ایسے وزٹنگ فیکلٹی اٹھ انڈینن انشاء مانجمنٹ نارسیموننجی انشاء مانجمنٹ سٹڈیز مسیچوشت انشاء ٹیکنالوجی باوستن بریزن انٹرنیشن انشاء جمعنی ویٹس جہانس برگ ساؤت افریقا ویسے کئی آئیٹیز پر انڈیا کے اور ویسے پونے امیزن سامسونگ یہ سب کمپنیز میں جا کر وہ اپنے سیمنارز دیتے رہتے ہیں پستک لکھنا رامائنڈ کے اوپر وشیشکر اور باقی سب مہا بھارت رامائنڈ پر پستک لکھنا اتنی سارے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ہم نے بہار اس کے لئے سٹال بھی لگایا ہے گیتہ The Game of Life رامائنڈ The Game of Life Open-Eyed Meditations اور ایسی کئی تیس کتابیں انہوں نے اب تک لکھی ہیں جن کا ہندی اور ماراتھی میں بھی بھاشانتر ہوا ہے جس کسی کو یہ بکس چاہیے ہوں گے وہ بعد میں جا کر کاؤنٹر سے بکس خرید بھی سکتے ہیں تو آئیے شبہ بلاس پرہو کا ہم ہمارے اسکوان وشال نگر میں ہمارے پارم پرک دھنگ سے سواغت کریں گے ایک بار ہرے کرشنا مہا منتر بول کر ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے سو ہر مہت سب کے سمیں ہم ڈراما کرتے تھے کچھ تو ڈراما ہوتا تھا سکٹ ہوتا تھا پر آج وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ابھی جو کتھا سننے والے ہیں آپ کو ڈراما سے کم نہیں ہوگا آپ کو پورا ڈراما دیکھنے کے جیسا انوبھا شبہ بلاس پرہو ضرور کرائیں گے تو آئیے میں ان سے انورت کرتا ہوں کہ کرپی آگر کے اپنا کلاس شروع ہری بول ہری بول ہری بول جایو را دھا مادھا کنج بہاری جایو را دھا مادھا کنج بہاری جایو را دھا مادھا کنج بہاری جایو پی جانا والا بھا گری بہار دھا ری جایو پی جانا والا بھا گری بہار دھا ری جایو پی جانا والا بھا کنج بہار دھا ری جایو پی جانا والا بھا کنج بہار دھا ری یشو را دھا نندان وریا جانا والاOSE یشو را دھا نندن وردھا جانا والا بھا جانا والا experiencing موسیقی جا گوپی جانا والا با کریوار دائے موسیقی یشو دانندان وراج جانا رانجانا یشو دانندان وراج جانا رانجانا یمونہ تیرہ وانچارے موسیقی 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 شری رادھا کرشنا پادان سہگنا للیتا شریفشاکان ویتامسچا ہی کرشنا کرونا سندھو دین بندو جہ گت پتے گوپیشا گوپکا کانتا رادھا کانتا نموستو تے تپتا کانچنا گورانگی رادھے ورندہ ونیشوری ورشا بھانو شتے دے بی پرنم آمی حری پریے وانچا کلپ ترو بیسچا کرپاسندو بے وچا پتیتانام پاونی بھیو وائشنو بھیو نمونا مہا جائشری کرشنا چایتانیا پربو نتیا ناندہ شریعت ویتا گدادھار شریفاسا دیگار بھکتا بھرندہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رامو ہرے رامو 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 ہرے 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 کرشنا آپ سبھی کا آج کے اس ویجی دشمی مہاموچ صرف ویتیوہار پر سواگت ہے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آج مشال نگر کے فرسٹ اینورسری میں آپ لوگیں سمکش آپ لوگیں ساتھ میں اسٹیوہار کو منا رہا ہوں میں بہت ہی کرتک کے پور وقت ہیس گریس کنیٹھا گر پرو کو دھنیوہ دینا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پہ تین دن آپ لوگوں کا سوا اور سنگ لینے کا لاب ملا اور میں یہ اپیکشہ کروں گا کہ آج جو ہم کتا کرنے والے ہیں ویجی دشمی کی مہاموچ صرف پر یہ کتا آپ کو پردنا دائک رہے گا اور آپ کو رامائن کے پرتی پریم اور وہاں رامشدر کے پتی جو سمجھ اور انڈیسٹیننگ ہے وہ بڑھائے گا میں آپ لوگوں سے یہ انروت کروں گا کہ اگلے ایک گھنٹے کے لئے پلیز آپ کرپیہ کر کے اپنا فون کو سائلنگ ڈال دیجئے آج کل پلیز بولنا پڑتا ہے کیونکہ پلیز بولنے کے بعد بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمالی ہے اور تھوڑا اپنے آپ کو بھی سمالی ہے سب کو بولنے کی اچھا بہت ہوتی ہے لیکن آج مائک میرے پاس ہے تو مجھے مولنے کا احسر ہے تو آپ پلیز بولیے مد تھوڑے سمجھ کے لئے اور سننے کی کوشش کیجئے اور میں آپ کو یہ آشواسن دے سکتا ہوں کہ یہ جو کلاس سب سننے والے ہیں یہ یادگار رہے گا آج ہم یودھ کے بارے میں بات کریں گے رام راون یودھ اور جو سات دن لنکا میں جو یودھ ہوا اس کے بارے میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس کی شروعات میں آپ کو ایک کہانی بتا کے کروں گا اس کہانی سے ہم کو راون کے بارے میں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم راون کو مہتو دیتے ہیں آج کے دن اس لیے نہیں کہ وہ ہیرو ہے لیکن کبھی کبھی ہیرو کو بتانے کے لئے ہیرو کے بارے میں بتانے کے لئے پہلے ویلن کو بتانے پڑتا ہے ویلن کون ہے ہے کی نہیں تو ویلن جیادہ شکتی شالی ہے تو ہیرو اور بھی شکتی شالی بن جاتا ہے تو ہم لوگ میں ایک کہانی سے شروع کروں گا راون کی یہ اتنی اچھراج والے کہانی ہے اور اتنی سندر کہانی ہے یہ یودھ کے سمائے راون پاتال لوگ گیا بلی مہراج کو ملنے کے لئے پاتال لوگ کے راجہ بلی ہے ان کو ملنے کے لئے راون گیا تھا اور جب پاتال لوگ میں گیا بلی مہراج کے پاس تو بلی مہراج کو بولنے لگا کہ مجھے آپ کا مدد چاہیے تو بلی مہراج نے اس کو پوچھا کہ راون لنکیش اور راون میری مدد کی کی ضرورت ہے تو راون نے بلی مہراج کو کہا دو منش آئے اور کچھ بندروں کے ساتھ مجھے بہت پریشان کر رہے تو بلی مہراج نے کہا آرے آپ منش اور بندروں سے کب سے ڈرنے لگے آپ کو تو بندر بریک فس پہ کھاتے ہو تو مدلہ پروبلم کے آپ کو تو راون نے کہا ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا الگ پرکار کے بندر ہے تو راون نے کہا پہلا بندر آیا اور میری لنکا کو جلا کے جلا گیا ہنمن جا لنکا جلا کے چلے گئے اس کے بعد راون کہتا ہے دوسرا بندر آیا ایک بار راون اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اپنی سوندریہ کو دیکھ رہا تھا تو اس کو سر پہ تھوڑا گیلا گیلا لگا اوپر دیکھا تو سگریو چوہ چھوٹا روپ لے کے تھوک رہا ہے آپ سوچئے راون کے سر پہ تھوک رہا ہے تو راون نے ایک چھلانگ لگا وہ سگریو کو پکڑ لیا اور سگریو کیسے تو بھاگ گیا وہاں سے تو راون نے کہا ایک بندر آیا اور میرے لنکا جلا دیا دوسری بندر آیا میرے سر پہ تھوک کے جلا گیا اور اس کی باد تیسرا بندر آیا تو ایک دن راون اپنے دربار میں بیٹھا ہو آتا چھت فاڑ کے چپر فاڑ کے بھولتا ہے نا چھت فاڑ کے سگریو نیچے پہنچ گیا آسواری انگد اندر پہنچ گیا تو راون کو سمجھ میں آیا کہ کون ہی ہے انگد نے اپنا انٹرکشن کیا انگد نے راون کو بتایا میں والی پوٹر ہوں اور جیسے ہی والی پوٹر بولا راون ہیل گیا پھر سیدھے گلنے کیونکہ راون کو ایک ہی وقتی نہیں مارا ہے جیوان میں وہ ہے والی اور یہ والی کا بھولتر آ گیا تو راون تھوڑا سا سمجھ میں نے آیا کہ یہ آیا کیوں ہے انگد نے راون کو بتایا کہ میں رام دوت ہوں رام کے طرف سے آیا ہوں تم کو چھتاوڑ نہیں دینے کے لیے کہ تم سیتا کو واپس کرو تو راون انگد کو بوچھتا ہے تم پہلے بتاو والی کیسا ہے انگد بولتا ہے والی مر گیا تو راون کو وشواسی نہیں ہو رہا ہے کہ والی مر سکتا ہے تو انگد نے تھوڑا گرافیکلی سمجھایا اس کو راون نے والی کو ایک تیر سے مار دیا تو راون کہتا ہے ایک تیر سے کون مرتا ہے آج کل مطلب بولیوڈ موی میں تین چار بولٹ کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے تو ایک تیر سے مر گیا تو انگد نے اس کا ڈسکرپشن دیا اس نے کہا جیسے ایک کھیلے کھیلا لے لو اور کھیلے کے اندر وہ ایک سوئی گز جاتا اتنی آسانی سے گزتا ہے اسی طرح رام کا بان جو ہے والی کی ہردے کے اندر گز گیا اور باہر نکل گیا اور والی مر گیا تو راون کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے تو انگد راون کو کہتا ہے دیکھو تم سیتا کو واپس کر دو راون ایک پٹیکلر کٹیگری میں گرتا ہے وہ اس کو ہم HNS کٹیگری بولتے ہیں HNS کٹیگری مطلب کیا ہم نے سودریں گے کٹیگری ایک سپیشل کٹیگری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے یہ HNS کٹیگری میں گرتے آپ میں سے پتا نہیں کتنے لوگ کو ایسے لوگ معلوم ہے کچھ بھی بولو ان کو وہ سودرنے والے نہیں ہیں تو یہ راون جو ہے HNS کٹیگری میں تھا تو انگد اس کو سمجھا رہا ہے بھائی واپس دے دو سیتا کو یہ سوننے کے لئے تیار نہیں ہے تو انگد بولتا ہے ٹھیک ہے میں تم کو تھوڑا سا میرا شکتی کا پردرشن دیتا ہوں انگد نے اپنا پیر جمین پر رکھ دیا اور راون کو کہا تمہارے اندر شکتی ہے تو میرے پیر کو ہٹا کے دکھاؤ تو راون نے کہا بندروں کا پیر میں چھوٹا نہیں ہوں اپنے بیٹے کو بیج دیا اندرجیت کو اندرجیت بھی شکتی شاہ لیا اندر کو ہرایا اس میں اندرجیت گیا ابھی راون خود آیا اور دونوں ہاتھوں سے اندرجیت پیر کو اٹھانے کی کوشش کیا کچھو نہیں ہوا تنگر نے راون کو دیکھو میں تمہارے لئے کام تھوڑا آسان کر دیتا ہوں میں پورا پیر نہیں رکھوں گا پیر کا ایک انگوٹہ رکھتا ہوں ایک انگوٹہ اٹھا دکھاؤ راون نے کائلاش پروت اٹھایا ہوا ہے اور یہ ایک انگوٹہ کو اٹھانے کو کوشش کر رہا دونوں ہاتھوں سے ہوا نہیں بیس ہاتھ نکالا بیس ہاتھ سے ایک انگوٹہ اٹھانے کوشش کر رہا ہے پھر بھی ہوا نہیں راون پوچھتا انگوٹہ کو ارے بھائی تم پیتے کیا ہو سانس کو روک کے رکھا اور کیونکہ رام نام میرے اندر تھا اسی لیے تم میرے ایک انگوٹھے کو بھی اٹھانے بھائے اس لئے میں بول رہا ہوں سیتھا کو واپس دے دو اور راون کیا بولتا ہے نہیں اس لئے وہ اٹھانے اس کٹیگری میں آتا ہے تو بلی مہارش کو راون بولی مہارش کو کہتا ہے تو اسے نہیں لگتا ہے کہ سیتھا کو واپس دینا چاہیے ابھی تین مندروں نے ایسا حالت کر دیا تمہارا وہاں پہ آزار مندر ہے تو راون کہتا ہے دیکھو یہاں پہ میں آپ کا سلہ سننے کے لئے لئے آپ کے مدد کے لئے مدد کر سکتا تو کرو بولی مہارش نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارا مدد کرتا ہوں بولی مہارش راون کو اپنے بگیچے میں لگے گے تو مہل کی بہت بڑا بگیچہ تھا ادھر لگے بلی مہارش تو وہاں پہ بگیچے میں راون کو دیکھا آیا دیکھو یہ پہاڑ دیکھتا ہے تم کو وہاں پہ اتنا وشال سونے کا پہاڑ تھا پورا سورن پہاڑ تو راون جیسے وہ سونے کا پہاڑ دیکھا سونا دیکھ راون کا سٹک جاتا ہے بھاگ کے گیا اور پہاڑ کو اٹھانے لگا بلی بلی بانا نے اسکو اٹھا سکتے تو لے کے جاؤ راون نے اس کے لئے آیا ہوں پورے جور سے اس کو بھاڑ کے کوشش کا اٹھانے پہ راون بول رہے ہے کیا یہ بلی مہارس کہتے میرے ساتھ آو میں دکھاتا ہوں یہ کیا ہے اس کو اپنے مہل کے ٹیرس پہ لے کے اور دور سے جب راون نے دیکھا اس نے دیکھا کندل ہے ایک سونے کندل اتنا عوشیال کندل تو راون نے بولا ارے یہ کس کا اتنا بڑا کندل تو بلی مہارس نے کہا یہ کندل ہے ہرن یاکش کتا جب ہرن یاکش اور ورہا دیو کا یود چل رہا تھا تو ورہا دیو نے ہرن یاکش کو ایک کان کنیچے بجایا اور اتنا جور سے بجا ہے کہ یہ کندل آکے یہ پہ گر گیا اور اس سمجھ سے کندل کو ہلا ہی نہیں بھائیا تو بلی مہارس راون کو کہتے ہے تم ہی پچھلے جنم میں ہرن یاکش تے تمہارا ہی کندل ہے لیکن اس جنم میں تمہارا شکتی اتنا کم ہو گیا ہے کہ کندل کو اٹھانے پا رہے ہو اور وہ ہی ورا دے وہ بھئی رام بن کے آئے لیکن ان کا شکتی وہ ہی ہے سیتا کو واپس کرو اور یہ کیا بولتا ہے نہیں اس لیے راون جو ہم نے سودرین کے category میں آتا ہے وہ اس کو کچھ بھی بولو سودر رام راون کا ید ہوتا ہے ساری جو وانر سینا رام کی ایک اتنا بڑا وشال بریج بنا کے آجاتی ہے لنکا میں ان کو وہ بریج بنا لے اتنا بڑا بریج کتنا بڑا بریج تم آلم آئے آٹ سو میل لمبا اور اسی میل چوڑا اور اتنا وشال بریج وانر سینا نے پانچ دن میں بنا دیا آپ سوچیے کیا کوڈیلیشن رہے گا آج کے تاریخ میں ایک بریج بنانے کے لئے تین سال بند کرتے رہا رہا رہستے اور اتنا تکلیف ہوتا بریج بنتا ہی نی این دک تو اتنا وشال بریج بنانے کے بااد سمندر پار راوان کی سینہ کے پاس سب کچھ تھا پورا اتنے سارے آیود اتنے سارے اشتر اتنے سارے رت گھوڑے ہاتھی سب کچھ تھا راوان کی سینہ کے پاس لیکن وانر سینہ کے پاس کیا تھا کج بین تا صرف ایک چیز تا وہ شرد رام کے پرتی وشواس بھائی اتنے ہی تھا اور وانر سینہ ید کیسے کر رہے تھے یہ بہت اچھ رج کی بات ہے جب وہ ید کر تھے آجو باجو میں جو بھی ان کو ہاتھ لگا اس کو اٹھا کے مار دے پتر ملیا پتر اٹھا کے مار لگڑی ملیا لگڑی اٹھا کے مار ان آپ سوچتے ہوں گے ان کو کانفیڈنس کائیسے ملتا ہے مطلب یوزیلی ہم لوگ کچھ بھی چیز کرنے سے پہلے پورا نیرکشن کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے پورا نیرکشن کر کے ید میں جاتے اور یہ وانر سینہ کچھ بھی تھا نہیں ان کے پاس پھر بھی وہ پہنچ گیا تو ان کے کانفیڈنس کائیسے ملا اور والمی کے رامان میں پڑھو گے تو ڈسکرپشن آتا ہے یدھ بتایا جاتا ہے کی وانر سینہ جو بندر تھے وہ شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے تو بندروں کو شیر کی طرح دہاڑ نے کا کانفیڈنس کھی در سے ملا ہمارے اندر جو بھی ہم کچھ کرتے ہے سہی نیت سے کرتے ہے سہی intention سے کرتے ہے تو اس سے confidence ہرتا ہے راوان کی سینہ میں سب کچھ تھا لیکن ایک ہی چیز نہیں تھا سہی نیت اور جس وقتی کے پاس وہ ایک چیز نہیں ہوتا ہے سہی نیت نہیں ہوتا ہے تو وہ وقتی مہابارت کی ید میں شروعات میں شنگ بجتا ہے تب گیتہ پڑھو کے وہ پہ لکھا جاتا ہے کہ شنگ بجتے ہی کورو وں کے سینہ کے خردے کاپنے لگتے اور پانڈیو کی سینہ کھردے 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 کیوں کی ایک تو کرشنا ان کے سائیڈ میں ہے اور دوسرا جو ہے ستی ان کے سائیڈ میں ہے جس جس وقتی کے سات ستی ہوتا ہے اور بھگوان ہوتا ہے اس وقتی کو کوئی بھی سمسی سے ڈرنے وہ کوئی تو راکشس کو مار کے آیا اور پورا کانفیدنس کے ساتھ سارے وانر سینہ کو بتا رہا ہے میں اس کا ہاتھ کار دیا اس کا دونوں پیر کار دیا اور وہ بھی اس کا ہی تلوار لے کے تو سارے بندر بلو اتنا لکھا تا بندر اگدام ایسا پتلا والا تھا تو سارے بندر سوچنے لگا اس کو اتنا شکتی ایسا راکشس کا تلوار اٹھا کے اس کا ہاتھ پیر کٹ دیا تو کسی وانر نے اس کو بچا تم نے اس کا ہاتھ پیر کیوں کٹا اس کا سر کیوں نہیں کٹا تو اس نے بلا کوئی اور کٹ چکا تھا تو یہ وانر جو ہے ہسی مزاق میں یدھ کر رہے ہیں ان کو مجا بھی آ رہا ہے یدھ بھی چل رہا ہے تو راوان جو راوان کا جو آرمی ہوتا ہے سینہ ہے بہت ہی ٹرینڈ سینہ ہے بہت ہی ٹریننگ کے ساتھ اس کو ان کو یدھ میں اتارا گیا کہ وانر سینہ ہے کوئی ٹریننگ نہیں بس اتار گئے آن دو یا آن لائن سیکھ رہے سب جو ہوا ہوا بس ان کو اتنا ہی معلوم ہے بھگوان کے لئے کر رہے بس بھگوان ہم کو شکتی دیں گے ایک بار یدھ کرتے وقت سمسیہ جو آیا وانر سینہ کے سامنے وہ تھا کمبکرن وہ کمبکرن اتنا شکتی شالی تھا اتنا اتنا وشال راکشس تھا کہ کمبکرن کے آتے ہی ساری جو وانر سینہ ہے در گئے ان کو سمجھ میں نے آیا کہ اتنا بڑا ویٹی کو کیسے مار سکتے تو بہت ساری بندر جو ہے اس کی اوپر چڑھنے لگے اس کو مارنے کے لئے یہ کمبکرن بہت ساری ایسے وانروں کو اٹھا کے موہ میں ڈال رہا تھا سیدھا اور اتنے سارے وانر مر رہے تھے تو کسی کو سمجھ میں نیاد کہ کیا کریں ہنمان جی گئے کمبکرن کے اوپر چھلانگ مار کے ایک پتر مارا کمبکرن کے چھاتی کو تھکرایا اور پتر ٹوڑ گیا کچھ بھی نہیں ہوا کمبکرن کو تو اس کے بعد سگریو آئے اور سگریو بہت جور سے کمبکرن کو مارنے کی کوشش کیے تو کمبکرن نے ایسا ہاتھ ہلایا اور اس کا ہاتھ اتنا بڑا تھا اور اتنا وزندھار تھا کہ سگریو جا کے وہاں پہ پتر پھکرا کے مورچت ہو گیا تو کمبکرن نے کیا کیا سگریو کو اٹھایا اپنے کندے پہ ڈال لیا وہاپس اندر چلا گیا لنکا کے اندر ابھی پوری وانر سینا حیران کیوں ان کا راجہ چلا گیا اب سوچئے یودھو شروع ہورنے پہلے ہورنے پہلے یا راجہ چلا گیا تو سب لوگ ڈر گئے کسی کو سماندھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا چاہے ابھی تو جب کمبکرن اندر جا رہا تھا لنکا کے اندر پرویش کر رہا تھا تو سارے لنکا واسی جو ہے کمبکرنے کے اوپر فول برسا رہے تھے اور کچھ لنکا واسی جو ہے کمبکرنے کے اوپر سگندت پانی برسا رہے تھے جائے جیکار کرتے ہوئے جب سگندت پانی کمبکرنے کے اوپر گرا تھوڑا سا پانی جو ہے سگریو کو پر بھی گر گیا اور سگریو جا گیا تو بے وشتہ وہ جا گیا ابھی اور جا گ کے سگریو کو لگا ابھی مجھے کچھ کرنا چاہے نہیں تو میں مر جاؤں گا لنکا کے اندر پرویش کر لیا تو میری حالت ہو جائے گی تو سگریو نے کیا کیا سیدھا چھلانگ مارا کمبکرنے کے کان ہی کاٹ دیا ایک کان کاٹ دیا اور سامنے چھلانگ مارا اس کا ناک کاٹ دیا تو آپ بولیں گے بھائی رامان میں سب لوگ کان ناک کے پیچھے کیوں بڑے وہاں لکشمان بھی شورپنا کا کان ناک کاٹ کے آئے اور یہاں پہ سگریو کمبکرنے کا کان ناک کاٹ رہے چل کیا رہا ہے یہاں پہ تو اس کی پیچھے ایک بہت بڑا رہسی ہے کمبکرنے کا مطلب کیا 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 ہے اور کرنے کا مطلب کیا ہے کمبکرنے 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 کا مطلب کیا ہے تو پورا گندگی اس کے کان سے جاتا تھا اندر اس لئے اس کا شریر اتنا بڑا تھا گندگی سے بڑا ہو آتا تو کان کیوں کاٹ دیا سگریو نے اس کی بچے بہت مہتوپورن چیز ہے کیونکہ کمپکرن جو ہے یہ راکشس گمنڈ کو پرتیت کرتا ہے گمنڈ مطلب پرائیڈ جو بہت ہی گمنڈی وقتی ہے بہت ہی آنکاری وقتی ہے اس کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے مالوم ہے اپنے گنگان سننا اس کو سب سے اچھا لگتا ہے ایکشلی ہم سب کو بھی اچھا لگتا ہے ہے کی نہیں تو مطلب ہمارے اندر بھی تھوڑا سا کمپ کرنے ہے بائٹا ہوا تو مطلب کوئی آپ کو گنگان کرے گا پولیں گے اوہ واو اور بتاؤ نا تھوڑا میرے بارے میں اور کچھ بتاؤ تو ہم اتنا اتاولے ہوتے ہمارے بارے میں سننے کے لئے تو یہ اہنکار ہے اس کو روکنا ہے اس کو مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے پہلے کان کٹ دو کمپ کرن کا جیسے کان کٹ گیا وہ پاگل ہو گیا وہ سوریو کے پیچھے بھاگنے لگا سب کو مارنے لگا اور اس بار جب کمپ کرن آیا وانروں کو مارنے کے لئے تو وانر سمجھ گئے کہ اس راکشس کو مارنا ہماری بس کی بات نہیں ہے جب کم کرن پہلے آیا تو سارے وانروں کو مارنے کے لئے گا پورا کانفیڈنس گزہ تو کو مارنے کے لئے گئے باقی سارے راکشسوں کو وانر مار سکتے ہیں لیکن اہنکار کو مارنا سادک کا کام نہیں ہے سادک جو ہے اپنے خود کی شکتی بلبوتے سے اہنکار کو مارنے ہی سکتا تو جب سارے وانر سمجھ گئے کہ میں خود کمپ کرن کو مارنے ہی سکتا ہوں میں خود اہنکار کو نہیں مار سکتا ہوں مجھے رام کی سہارے کی ضرورت ہے بھگوان کی سہارے کی ضرورت ہے تو سارے وانر جو ہے رام کی پیچھے جا کے چھپ گئے اور رام کو آگے کر دیا تو رام آئے ابھی کمپ کرنے کے سامنے کمپ کرنے آگیا رام کے سامنے تو پہلا چیز رام نے کیا کیا تیر چالا ہے کم بکرن کے دونوں ہاتھ کر دیا تو کم بکرنے ہاتھ میں بہت بڑا گدہ تھا اس کو مارنے کے لئے رہا تھا رام کو تو رام نے ہاتھ ہی کر دیا تو ابھی کم بکرن کو بات ہاتھ نہیں ہے تو دونوں پیروں سے وہ کچلنے کی کوشش کر رہا تھا رام نے اس کی دونوں پیر بھی کر دیا ابھی کمبکرن چلا رہا تھا اور رول کر رہا تھا لوٹ رہا تھا کچلنے کے لیے اپنے شریر کے وزن کے نیچے تو رام نے اس بار کیا کیا کمبکرنے کی موں کے اندر ہزاروں تیر چلا لیے اور کمبکرنے کا موں جو ہے پورا بند ہو گیا جو اہنکاری وقتی ہے گھمانڈی وقتی ہے پہلے تو اپنا گنگان سننا چاہتا ہے پرستط شاہ کرتا ہے کہ کوئی مجھے پرستط شاہ کرے مری سٹی کرے جب پرستط شاہ کرتا ہی اور کوئی اس کی سٹی کرتا ہی نہیں ہے وہ خود اپنے سٹی کرنے لگتا ہے ہے کہ نہیں انسٹرگرام کیا ہے facebook、 instagram آج کل کیا ہے تو اپنا ہی بولتا رہتے ہیں تو اہنکاری وقتی جو ہے پہلے پرستط شاہ کرتا ہے کہ کوئی میرا گنگان کرے جب کوئی مہرا گنگن نہیں کرتا ہے وہ خود اپنے گنگن کرنے لگتا ہے اس لئے سکریر نے اس کا پہلا کان کٹ دیا اور رام نے اس کا موہ بند کر دیا اور اس کے بعد جو ہے رام نے ایک اور تیر چلایا اور کمبکارن کا سر اٹھا کے لنگا کے اندر پٹک دیا اس طریقے سے کمبکارن کا مرتی ہو گئی اور اس کا جو شریر ہے وہ ایسا لوٹ کے سمندر کے اندر گر گیا بتا جاتا ہے کہ اس ید میں الگ الگ پرکار کے پراخرم ہوئے اور الگ الگ پرکار کے چیزیں ہوئے کچھ بہت ہی پرامانک چیزیں ہوئے ان میں ایک تھا کہ جب ہنمان جی لکشمن جی مرچت ہو گئے ہنمان جو ہے لکشمن کو بچانے کے لیے درونا چل گئے سنجیونی بوٹی لانے کے لیے جب ہنمان جی درونا چل کی طرف گئے پہنچ گیا اس کو معلوم ہے کہ ہنمان جی یہی رستے سے جائیں گے ہنمان جی نے سیدھا دیکھا کہ ایک سادو ہے وہاں پہ تو ہنمان جی کو لگا جا کے ان کو تھوڑا رستہ پوچھ لیتا ہوں اس سمائے گوگل میں پڑھ رہا نہیں تھا تو ہنمان جی کو تھوڑا رستہ پوچھنے کے لیے کسی کو پوچھنا بڑا ہنمان جی نیچے اتر گئے اور جب ہنمان جی نیچے اتر گئے تو اس راکشس جو سنیاس دھارن ویش دھارن کر کے کھڑاتا اس کو جا کے پوچھنا لگے یہ راکشس جو ہے بولنے لگا میں ترکہ لگیا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے مجھے معلوم ہے تمہارا نام ہنمان ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم رام دوت ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رام راوان کا یودھ چل رہا ہے اور وہاں پہ لکشمن مرچت ہے اور تم سنجیونی بوٹی لانے کے لئے جا رہے ہو اور میں تم کو یہ آشروات بھی دے سکتا ہوں کہ تم جیت جاؤ اور میں تم کو یہ آشواش بھی دوں گا کہ رام ہی جیتیں گے اور راوان ہار جائیں گے ہنمان اس کے شبدوں کو پور دھیان سے سننے لگے وہ کر رہا ہے رام کا گھنگان ہے کی نہیں وہ رام کا گھنگان کر رہا ہے لیکن ہنمان جب سن رہے تھے شب دوس کے تو سمجھ رہے تھے یہ ایکشلی رام کا گھنگان کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ رام کا گھنگان کر رہا ہے لیکن اصلیت میں وہ خود کا ہی گھنگان کر رہا ہے ہے کی نہیں وہ بولہ رہا ہے میں ترکہ لگی ہوں میں تم کام کردے سکتا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ رام جیت جائیں گے سب اپنے مارے میں مجھourd رہا ہے کبھر ہمچھuke یہ سنت نہیں ہو سکتا کیمامہ سنت اور آستعمال کییچہ کچھ میں فرق کیا ہے جو آسانتا ہے وہ رام کتا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسکے اندر اپنا ہی کتا کرتا ہے اور جو سنت ہے اپنے مر جو بات کرتا ہیا اپنے مر رن واعت کرتا ہی آچ Geoffion ۚ یہ پرک ہے سانت اور آسانت کے بیچھ میں نممم مد کے ذریب یہ رام نہیں ہو سکتا تو حنمان جی پرتکشا کر رہتے ہیں کہ کیسے اس کو سمجھ جائے کہ صحیح میں یہ سندھ ہے کی نہیں تو اتنے میں حنمان جی نے تو یہ سندھ نے کہا تم یہاں پہ پاس میں ندی ہے وہاں پہ جا کے تھوڑا ہاتھ مو ساف کر کے آ جاؤ میں تمہیں آشروہ دیتا ہوں حنمان جی گئے ندی کے پاس اور ندی میں وہ پہلے پانی پینے کی کوشش کر رہے ہنمان جی چا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں دبا کے کرتے ہیں مطلب اتنے دن وہاں پہ یودھ چل رہا تھا پانی پیا ہی نہیں ہنمان جی نے سمجھ نہیں ملا اتنا سیوہ کر رہے ہیں اور ابھی سمجھ ملا پانی پینے کا تو ایک ساتھ ہزاروں لیٹر پی سکتے ہو تو وہاں پہ پانی پی رہے تھے ایک ہاتھ سے پانی پی رہے اور جب پانی پی رہے تھے ایک مگرمچ ان کو بہت جور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہنمان جی ایک ہاتھ سے پانی پی رہے اور دوسرے ہاتھ سے مگرمچ سے جگڑا کر رہے اور پانی پیتے پیتے مگرمچ کو بار دیا تو یہ اس کو ملٹی ٹاسکنگ گئے تھے تو ہم سب کو ہنمان جی سے ایک بہت میں تو پورنی چیز سیکھنا چاہیے کہ بھکتی مطلب کیا ایک طرف بھکتی میں کچھ ایسا کرو جس سے آپ کو شکتی پردان ہو مطلب جس سے آپ کو روچی جس سے آپ کو رس پردان ہو جس سے آپ کا جو اچھا بھکتی کرنے کا وہ بڑے تو مطلب سادھنا کرنا چاہیے بھاگوچھ روان کرنا چاہیے کتاب پڑھنا چاہیے وہ سب سادھو سنگ کرنا چاہیے وہ جو ہے ہم پانی پی رہے جسے ہنمان جی پانی پی رہے لیکن دوسرے ہاتھ سے میاں کے ساتھ جھگڑا بھی کرنا چاہیے جو بری چیزیں ہیں اس کو دور بھی کرو تو ایک ہاتھ سے اچھی چیز کو گرہن کرو اور دوسرے ہاتھ سے بری چیزوں کو جھگڑا کرو یہ ہے بھکتی تو ہنمان جی نے جب جانور ہے اس کو مار دیا تو مارنے کے بعد اس کے شریر سے ایک بہت سندر افسرہ آئی باہر اور اس نے کہا کہ میں ایک شراب کے وجہ سے یہ روپ لے لیا لیکن مجھے یہ وردان ملا تھا جب ایک بندر مجھے آ کے مار دے گا تو میری مکتی ہو جائے گی اور وہ اس نے وہ افسرہ نے ہنمان جی کو یہ بھی چیتاوانی دی کہ وہ سندھ نہیں ہے وہ راکشس کالنیمی ہے تو ہنمان جی گیا اس کے پاس واپس تو اس نے کہا آپ تھوڑا جھک جاؤ میں آپ کو آشروت دیتا ہوں ہنمان جی بولنے لگے آپ تھوڑا بتائیے کیسے جھکنا چاہیے کہ یہ جھکا ہنمان جی نے جور سے اس کے سر پر مکہ مار دیا ہوئی وہ مر گیا ہو ہنمان جی جا کے سنجیونی بوٹی لے کے آگے اور جیسی ہنمان جی سنجیونی بوٹی لائے جیسی وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے وہ سنجیونی بوٹی کے سغند سے لکشمن جی جاغ لے لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی وانر مرے ہوئے تھے سب کے سب جاغ گئے رام نے وانر سینہ کو بتایا تھا کہ جو بھی وانر مرے گا یہ زید میں اس کی شریر کو ایک سائیڈ میں رکھو تاکہ ان کو بعد میں ایک ڈیسنٹ بریل یا اچھا انتیمکریہ کر سکے کیونکہ رام جو ہے ہر ویکتی کو آدھر کرتے تھے ان کے لئے صرف یہ وانر سینہ ایک بڑا سینہ نہیں تھا ہر ویکتی کے ساتھ ان کا ویکتی کا سممن تھا رام کا تو ہر شریر کو بہت ساودانی سے وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ پروت آیا سارے کی سارے وانر جاگ گئے لیکن راوان کی سینہ میں ایک سمسیا تھی راوان نے اپنے لوگوں بتا کے رکھا تھا جو بھی مرے گا سموندر اکندر پھیک دو کیوں کیونکہ گنتی مالوم نہیں ہونا چھے دشمن کو کتنے لوگ مرے ہمارے طرف سے سو جتنے راکشس مرے سب کو سموندر میں پھیک دیا تو اس لئے کیونکہ سموندر کے اندر تھے کوئی جیویت ہوئی نہیں پایا اُر کا نقصان ہو گیا ہے کی نہیں تو یودھے کی سمائے ایک ایسا سمائے آیا کی رام کی سینہ ہار رہی تھی تو سمائے رام نے ایک بہت مہتوپورن استر اٹھایا یہ موہینی استر ہے یہ ویکتی کو موہ کر دیتا ہے اور جیسے رام نے موہینی استر چلایا اس پرکار کا استر چلایا پورے یودھ بھومی میں ایک موہ جیسا ہو گیا اور کیا ہو گیا مالم ہے ہر راکشس کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سب لوگ سب کے سب رام جیسے دیکھ رہے ہیں سارے راکشس رام جیسے دیکھ رہے ہیں سارے وانر رام جیسے دیکھ رہے ہیں جب سارے وانروں نے دیکھا اے یہ بھی رام ہے یہ بھی رام ہے سب جگہ رام ہے تو سارے وانر جو ہے ایک دوسرے کو ستکار کرنے لگے رام رام بولتا ہے نا سب کو سب کو ایک دوسرے کو ستکار کرنے لگے کیونکہ سب میں بھی رام دکھنے لگے لیکن راکشس ہونا جب ایک دوسرے کو رام دیکھا تو سب کو بہت ارشا مطلب انوی شروع ہو گئی سب ایک دوسرے کو مارنا لگے اور ایک ہی شاٹ میں سب کے سب راکشس نے ایک دوسرے کو مار دیا سارے وانر بیٹ کے دیکھتے رہے سب ایک دوسرے کو مار رہے راکشس اس کا حانی سے ہم لوگ دو چیز سیکھ سکتے پہلا چیز اگر رام کو یودھ جیتنا ہے ان کو کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک اسور چلایا سب ایک دوسرے کو مار دیں گے بھگوان کو کچھ مہنط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رام کو رامان کو مارنا ہی ہے اندر اس کے ہردے میں ایک ہارٹ اٹیک کر دیا وہ گیاں وہ در یہ مر گیا ہے کینے تو انہوں نے اتنا بڑا یودھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا چیز ہم لوگ ایک مہتو پورنے چیز سیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقتی کے اندر بھگوان ہے ہر وقتی کے اندر بھگوان کے گون ہے اور ہر وقتی کے اندر بھگوان کو ہم میسوس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہردے میں ارشا ہے انوی ہے تو آپ بھگوان کو بھی دیکھیں گے تو بھگوان سے گرنا کرنے لگے گے بھگوان کو مارنے کی کوشش کریں گے ہے نا جیسے مہابارت میں ایک کہانی آتی ہے اشو تھاما درونک پتر تھا اشو تھاما کو بھرماستر چاہیے تھا تو اس نے اپنے پتا کے پاس گے اور اشو تھاما پتا کو بولنا لگے مجھے بھرماستر دو کیونکہ درون نے اسی دن ارجن کو بھرماستر دیا تھا تو بہت دیورتا سے بولنا مجھے بھرماستر چاہیے چھوٹے بچے روتے ہیں نا ایسے بہت گڑ گڑانے لگا درون اتنے پک گے اس کو بھرماستر دے دیا اوہ نکلو ایدر سے بھرماستر لے لو تو پک گے بھرماستر دے دیا یہ اشو تھاما بھرماستر لیا اور سیدھا گیا دوارکا بھگوان کرشن کو ملنے کے لئے اور دوارکا جا کے کرشن کو بولنے لگا میرے پاس ایک ایک ایکسچینج آفر ہے میں آپ کو میرا بھرماستر دیتا ہوں آپ مجھے سدھرشن چکر دو کرشن بولنے لگا میرے بھائی نے مجھے سدھرشن چکر نہیں مانگا ابھی تک میرے بچوں نے نہیں مانگا میرے دوست نہیں مانگا ایک کوئی ایرہ ایرہ آکھے سدھرشن چکر مانگ رہا ہے تو کرشن نے کہا چلو بھائی تم سدھرشن چکر لے لو مجھے تمہارا بھرماستر بھی نہیں چاہیے کرشن نے سدھرشن چکر چھوڑ دیا تو یہ اشو تھاما پکڑنے کی کوشش کیا جائسے اس نے ہاتھ لگایا وہ بےوش گر گیا تو جب اٹھا کرشن نے پوچھا بھائی تم کو سدھرشن چکر کس کے لئے چاہیے بتاؤ اس نے کیا کا مالوں میں اس نے کام دے سدھرشن چکر اس کے لئے چاہیے اس کو لے کے میں آپ کو ہی مارنے والا ہوں اب سوچو مطلب بھگوان کا ہے کرشن نے سدھرشن چکر لے کے اس کو بھگوان کو ہی مارنے اگر آپ کو بھگوان بھی دگ گئے آپ کے ہردے میں ارشا ہے نا اب پہلا سوچ رکھیں گے اس کو مار دو لیکن جس ویکتی کے اندر پریم ہے جب ہم بھگوان کو دیکھیں گے تو ہم شرناغت ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انت میں اتنے سارے الگ الگ پرکار کی یودھ ہوئے یہ جو یودھ کی کہانی ہے میں کریباً پانچے دن تو یہ یودھ کی کہانی سنا سکتا ہوں آپ کو اتنے سارے الگ الگ کہانیاں ہیں اس میں لیکن میں لاش کی کہانی سناوں گا رام راون کی یودھ کی بہت سندر کہانی ہے اور اس میں بہت سارے سیکھ بھی ہے جب راون انت میں نکلا اس کی ساری سنا سماپ تو چکی تھی لگ بگ ایک ہی راون کی سنا بچی ہوئی تھی اور باقی اس کے سارے جو اس کے بچے تھے اس کے بھائی تھے اس کے بہت سارے جو سولجرز جو نیتائین تھے لیڈرز تھے سب کے سب مر گئے اور راون جب بہار آیا اپنے بڑے وشال رت پہ سوار ہو کے آیا بہر جب بیشن نے دیکھا کہ راون اپنے اتنے وشال رت میں آرہا ہے اس نے رام کی طرف دیکھا رام جو تھے زمین پہ گھڑے تھے ان کے پاس رت نہیں تھا راون کے شریر پہ اتنا بڑا جو کوج تھا تو بیشن نے راون کو دیکھا راون کے پاس کوج بھی نہیں ہے اور راون کے پاس اتنے سارے استر شستر تھے پورا رت بھرا ہو آتا شستروں سے اس نے رام کو دیکھا راون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ہاتھ میں ایک کیا بولتے دنش ہے اور تھوڑے سے بان ہے ان کے پاس بس اتنا ہی اور راون کو دیکھا اچنا سجڈج کے سارتی ہے گھوڑے ہے سب کچھ اس کے پاس راون کے پاس کچھ نہیں ہے چپل بھی بھرت لگے گیا تو 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 راون کو بوچھتا ہے آرے آپ راون کو کیسے مارو گے آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے اتنا بڑا شکتی شالی وقتی آرہا ہے آپ کو مارنے کے لیے آپ راون کو راون سے یو تل کیسے کرو گے راون نے تو راون کو کہا میرے پاس رت ہے میرے پاس کوچ بھی ہے میرے پاس استر شستر بھی ہے میرے پاس سارت ہی بھی ہے ویبیشن نے کہا میرے کو تو دیکھتا نہیں ہے تو رام نے ان کو سمجھایا میرا رت جو ہے دھرم رت ہے میں دھرم رت کے اوپر کھڑا ہوں مطلب صحیح میں فیزیکل رت کی ضرورت نہیں ہے جو دھرم مارگ میں چلتا ہے وہ ایک بڑا رت پہ آرود ہے آلڈی تو رام کہتے ہیں میں دھرم رت پہ کھڑا ہوں اور میرا جو کوچ ہے ست گن جو اچھے گن ہے وہ میرا کوچ ہے جو ست گن پہن لیتا ہے کوچ پہن لیتا ہے چاہے کچھ بھی ہو اس کو کوئی سمجھیا نہیں ہوتی کوئی بھی آسٹر شستر ست گن کو پار نہیں کر سکتا اور رام کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے آسٹر شستر ہے کیا ہے میرے آسٹر شستر گیاں گیاں جو ہے سب سے بڑا آسٹر ہے اور سب سے بڑا شستر جو ہے وہ گیاں ہے شستر اور شاستر شاستر بھی اکشلی شستر ہی ہے وہ الگ پرکار کے شستر ہے اور رام کہتے ہیں میرے پاس سارتھی بھی ہے جو سادنا ہے میری جو سادنا ہے وہ میری سارتھی ہے تو مطلب جب ہم سادنا کرتے ہیں اپنے جیون میں وہ ہمارے جیون کا رت کو چلاتا ہے ہم کو دشا دیتا ہے تو رام کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے اور یہ سب کو استعمال کر کے میں درجن کو مار سکتا ہوں تبی بیشن کا سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ یودھ جو ہے الگی ستر پہ چل رہا ہے تو رام رام کے ساتھ یودھ کرتے وقت ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ رام بہت تیو رتا سے بان چلاتے ہیں اور رام جو ہے اپنے ہی رت پہ بےوش ہو جاتا ہے جب رام بےوش ہوتا ہے سارے بندر جو ہے رت کے اوپر چلانگ مار کے رام کے شریر کو کچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رام کا سارتی جو ہے بہت ہی سکشم شارتی ہے وہ کیسے تو بندروں کو بھگا کے رت کو بہت دور لے کے چل جاتا ہے اور ایک ندی کے پاس جا کے روک دیتا ہے رت کو اور رام کی دیکھ بال کر رہا ہے رام کی شریر میں جو گھاو ہے اس کو دیکھ بال کر رہا ہے تو رام تھوڑے سمجھ میں اوٹ جاتا ہے اوٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ بہت دور گنبو میں سے بہت دور آ گیا ہے اور یہ سارتی اس کو لے کے آ گیا یہ راون جو ہے سارتی کو ڈاٹنے لگتا ہے بولتا ہے تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے رنبو میں سے واپس سارتی بولتا ہے اے تم میرا بات تو سنو مہلے مطلب اٹھتے ہی چلانے لگتا ہے تو سارتی کہتا ہے میں وہاں پہ نہیں ہوتا تمہارا ابھی چمپی ہو جاتا مطلب سارے بندر تم کو ملکے اتنا بہت حالت خراب ہو جاتا راون کا تو بعد میں راون کو سمجھ میں آیا تو پہلے تو اس نے چلا دیا سارتی کے اوپر کہ سارتی کو غصہ آیا تو تھوڑا راون شاند ہو گیا اتنے میں یہاں پہ رام کے پاس اندر ایک بہت بڑا رت بیچتے خود کا رت بیچتے اور اندر کا رت جو ہے اس کو چلانے کے لیے اندر کا جو سارتی ہے اس کا نام ہے ماتالی وہ بھی آتا ہے رت کے ساتھ تو رام جو ہے پہلے اندر کے رت کو تین بار پردکشنا کرتے ہیں اور اس کے پر رت کے اوپر چڑ جاتے ہیں اور اتنے میں راون در سے آ رہا ہے سو جب رام دیکھتے راون آ رہا ہے ان کے طرف رام ماتالی کو کہتے ہیں آپ تی برتا سے چلاو اور بہت ساودانی سے چلاو اور راون کے پاس میرا رت کو لے کے جاؤ ایک شن کے بعد رام ماتالی کو سوری بولتے ہیں وہ بولتے ہیں سوری میں نے آپ کو آدیش دیا مجھے آپ کو آدیش دینے کی کوئی حق نہیں ہے آپ بدھیمان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسے رت چلانے چاہیے آپ کو جیسے چلانے ہیں جیسے انکل لگے وائش صاحب کیجئے رام ایسے ماتالی کو گیتے ہیں جیسے رام ایسے ماتالی کو گیتے ہیں ماتالی کے اندر اتنا رام کے پرتی آدھر آ جاتا ہے دیکھیں ڈرائیور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان نہیں ہے بہت لوگ ڈرائیور کا ہمیشہ نیرادر کرتے ہیں کیوں لگتا ہے کہ ڈرائیور ہے کوئی پرولم نہیں ہے اور راون جی کے کیسے برتاو کر رہا ہے لیکن رام جیسے مان لوگ ہر وقتی کو آدھر دیتے ہیں ہر وقتی کو سمmate دیتے ہیں اور ہر وقتی کو ایک وقتی مانتے ہیں ہم لوگ سب کو کیا مانتے ہیں ہم لوگ ہمارے لیے سب لوگ جو ہے نمبر ہے آجکل سارے کمپνی میں سب کو نمبر مل جاتا ہے ہے نا سکول میں رول نمبر مل جاتا ہے کالیج میں رول نمبر مل دا مل جاتا ہے مطلب ہمارے لئے لوگ جو ہے کیا ہے نمبر ہے لیکن رام جیسے مہان لوگوں کے لئے لوگ نمبر نہیں ہے لوگ ویکتی ہے جن کے پاس حردے ہے جن کے پاس فیلنگز ہے جن کے پاس اموشنز ہے اور کیونکہ رام نے تھوڑا سا اس کو آدھر دیا ماتالی کا جو انسپیریشن ہے موٹیویشن ہے ماتالی کا جک رام کے پرتی جو سیوہ بھاو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تو جب رام راوان کا یدھو شروع ہوا گھماسان یدھو ہوا اور یدھو سے پہلے ایک سمائے آتا ہے جو بریک ہوا تھا نا راوان چلا گیا تھا اس سمائے ہندر کا رت بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگستی منی بھی آتے ہیں اگستی منی رام کو ایک بہت عدیتر دین منتر بھی دیتا ہے اور اس منتر سے رام کا جو تیج ہے بڑھ جاتا ہے اس بار جب راوان آتا ہے رام جو ہے اس کا سر کاٹنے لگتے سیدھا سر اڑا دیتے ہیں لیکن جیسے رام ایک سر اڑا رہے دوسرا سر بہر آتا ہے اور ایک سر اڑایا تیسرا سر بہر آ گیا جتنے سر اڑا رہے رام ایک ایک کر کے سر بہر آ رہا ہے تو رام کو سمجھ بڑھنی آ رہا ہے کہ اتنے سر کدھر سے آ رہے دوسیت ہوتے ہیں لیکن ایکشولی رام کے پاس بردانتا برحمہ کا جتنے سر کٹیں گے اتنے سر واپس آئیں گے تو رام اس کی ہاتھ کٹنے لگتے ہیں جتنے ہاتھ کٹے اتنے ہاتھ واپس تو رام پریشان ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے کی کیا کھڑوں اس کے ساتھ اس میں ویبیشن کہتا ہے رام کو اس کا جتنا بھی سر اڑا ہو واپس آئے گا کوئی فائدہ نہیں اور اتنا ہو گیا کی جمین پہ وہ پورا ید مومی میں سارے جمین پہ رامان کے سر ہے ہزاروں سر ہے رامان کے جمین پہ آپ سوچیے خود کا یہ سر کو جمین پہ دیکھنا کائسا لگے رامان اپنا ہی سر تکھ رہا ادھر بھی سر ہے میرا ادھر بھی سر ہے اتنے سارے رامان کے سر گرے ہوئے اتنے سارے رامان کے ہاتھ گرے ہوئے جمین پہ تو رام کو کہتا ہے کہ سر کاٹنے کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کے پیٹ میں ایک خزانہ ہے ایک امرت ہے اس امرت کو جب تک اس کو ڈرائی نہیں کریں گے سکھائیں گے نہیں تب تک رامان نہیں مرے گا لیکن یہ امرت کو سکھانے کے لیے ایک بہت وشیش بان کی ضرورت ہے جس کا نام ہے برہم بان اور یہ برہم بان جو ہے وہ ایک ہی بان ہے جس سے یہ سمرت کو سکھا سکتے ہیں اور یہ برہم بان جو ہے لنکا میں ہے اور یہ برہم بان کدر ہے کسی کو معلوم نہیں ایک ہی وٹی ہے جس کو معلوم ہے برہم بان کدر ہے وہ ہے مندودری جیسے بیبیشن کہتے ہیں راب حنوماں کے طرف دیکھتے ہیں حنوماں چلے جاتے ہیں لنکا کے اندر حنوماں کو کوئی انسٹرکشن کی بھی ضرورت نہیں سیدھا حنوماں لنکا میں پہنچ جاتے ہیں اور لنکا میں پہنچ کے حنوماں جو ہے ایک جوتش کا روپ لے لیتے ہیں بزرگ جوتش کا روپ لے لیتے ہیں اور وہ لنکا میں گھوم رہے ہیں اور سب کا کھونڈلی پڑ رہے ہیں سب کا ہاتھ بڑھ کے ایک دام پرفیکٹ ایک ستری کا ہاتھ بڑھ کے بولتے ہیں آپ کا پتی جو ہے اب بھی ابھی مارا اور حنوماں اس کو بتاتے بھی ہے کہ کئیسا مارا اوہ ستری اچھ رج مرے جاتے ہیں ان کو کئیسے معلوم حنوماں نہیں مارا تھا اس کو حنوماں جو ہے ایسا تین چار لوگوں میں کھونڈلی پڑھ کے بتاتے تھے ان لوگ کو یقین ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑے ویدوان ہیں تو دیرے ترے ایسا نیوز پہلتا ہے اور منڈو تری کو بتاتے چلتا ہے کئی تنے بڑے جوتش آئے ہوئے لنکا میں اور حنوماں جے راوان جے راوان کر کے گوم رہے لنکا میں تو منڈو تری اپنے محل میں بولا لیتی ہے حنوماں کو اور پوستی ہے میرے پتی کا کیا ہونے والا ہے تو حنوماں بولتے آپ چنتا مت کرو آپ کے پتی ایک دام سرکشت ہے اور وہ جیت جائیں گے تو منڈو تری کو تھوڑا اچھا لگا تو وہ جوتش وہ بول کے واپس جا رہے تھے حنوماں جی ایک شن گھومتے ہیں وہ بولتے آپ نے وہ سیفلی رکھا ہے نا تو منڈو تری کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کچھ تو معلوم ہے وہ اگزاک کیا معلوم نہیں واپس حنوماں پوچھتے آپ نے اس کو اچھی طرح رکھا ہے نا کسی کو معلوم نہیں ہے نا کیا ہاں پہ ہے منڈو تری اس کا سمجھ میں آجاتا ہے کہ ان کو معلوم پڑ گیا کہ ایسا کچھ چیز ہے منڈو تری کہتے ہیں ہاں ہاں بہت اچھے رکھا ہے حنوماں واپس پوچھتے ہیں آپ کو یقین ہے آپ نے بہت اچھی طرح رکھا ہے ٹھیک سر تو ابھی منڈو تری کو توڑت آنے لگتا ہے تو بولتے ہیں ہاں ہاں اس کممے میں ہی ہے اور جائے سے وہ بولتے ہیں کممے کو تھوڑ کے حنوماں وہ بان لے کے چل جاتے ہیں اور ایک شن میں وہ بان رام کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور راوان کے پیٹ میں ہوس گیا اور راوان کا نابی فڑ جاتا ہے اور وہ جو امرت ہے وہ سک جاتا ہے اور راوان وہی پہ گر جاتا ہے شیرام چندر بھگوان کی جائے یہ راوان کے سر کاٹنے سے بہت سارے سیکھ پرابت کر سکتے ہیں ہم لوگ راوان کا سر تو کٹ گیا اتنے سارے لیکن اس سر کاٹنے کے کہانے سے اتنے سارے ہم لوگ مہتوپورن جو سکشائیں پرابت کر سکتے ہیں پہلا چیز ہے کہ راوان کے پاس دس سر تھا برحمہ جی کا راوان کو وردان تھا کہ اس کو دس پرکار کا بدھی اس کے پاس رہے گا اس کوالڈ ٹین انٹیلیجنس مطلب ایک بدھی سے وہ جوتی شاستر سیکھ سکتا ہے ایک بدھی سے وہ استر شاستر سیکھ سکتا ہے ایسے اس کے پاس دس الگ الگ پرکار کے بدھی ہاں تھی راوان کے پاس اور ہر بدھی سے وہ ایک چیز میں نپون تھا جب سیتا کا ورن کر رہا تھا اس راوان نے اپنے سارے دس بدھیوں کو پوچا سیتا کا ورن کرنا چاہے گی نہیں دس میں سے نو بودھیوں نے کہاں مت کرو لیکن ایک ہی بدھی تا جو اس کا original بدھی تا اس نے کہاں نہیں کرو مطلب باقی جو وردان والے بدھی تھے وہ اچھے والے بدھی تھے لیکن جو original تا وہ ایک دم بیکار تھا اس نے کہاں مت کرو تو یہ جو دس سر ہے راوان کے تو دس الگ الگ پرکار کی بدھیاں ہے اور جو بدھی جو ہے بدھی جو ہے ہمارا intelligence بھی ہے لیکن بدھی کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے ڈاؤٹس بھی آتے ہیں شنکہیں بھی آتی ہیں جس کے پاس زیادہ بدھی ہے اس کو زیادہ ڈاؤٹ بھی آتے ہیں ہے کی نہیں جس کے پاس کم بدھی ہے اس کو ڈاؤٹ بھی کم آتے ہیں تو ایک ڈاؤٹ کو آپ نے سالو کر دیا تو دوسرا ڈاؤٹ بہر نکلے گا دوسرے کو سالو کریا تو تیسرا ڈاؤٹ بہر نکلے گا تو یہ جو ڈاؤٹ کا سنسلہ ہے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا جیسے جتنے راوان کے سر تھے اتنے سارے ڈاؤٹس تھے تو ہمارے غلط وچاروں کے ساتھ ہمارا یدھ جو ہے وہ لگاتار یدھ ہے ایسا نہیں کی ایک غلط وچار کو مار دیا تو خب ختم ہو گیا نہیں ایک غلط وچار کو مار دیا تو دوسرا غلط وچار آئے گا باہر اس کو مار دیا تو تیسرا غلط وچار باہر آئے گا ہم کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے غلط وچاروں کے ساتھ یدھ جیت لیا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ یدھ جو ہے جاری ہے اور چلتا رہے گا دوسرا چیز ہم یہ اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ کہ راوان کا جو شکتی تھا وہ اتنا زیادہ شکتی تھا راوان کے پاس آپ دیکھیں رام اور راوان کا تلنا کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ راوان شکتی شالی زیادہ ہے اور رام کم شکتی شالی ہے راوان جو ہے سیتا کو وہ اوڑ کے آ سکتا تھا لنکا تک رام کو کیا کرنا مڑتا ہے بریج باننا مڑتا ہے راوان جو ہے اس کے پاس اتنے سارے میراکلز تھے رام جو ہے اس کے پاس کیا تھے ان کے پاس سٹرگلز تھا جاتا راوان کے پاس سارے دیوتا گند راوان سے ڈرتے تھے نیانترن کرتا تھا سارے دیوتا ہوں کو اور رام ہاتھ جوڑ کے پراتنا کر رہے ہیں ورون دیو سے پلیس مجھے پل باندھنے دو اور راوان جو ہے وہ پورے یود میں اس کو بہت ہی کم انجریس ہوئے اس کی شرک میں بہت کم گھاو آئے لیکن رام کی شرک میں بہت گھاو آئے ایسا لگتا ہے کہ راوان شکتی چاہلی ہے اور رام کمزور ہے لیکن فرق اتنا ہی ہے راوان جو ہے اپنا شکتی کا پردرشن لوگوں کو impress کرنے کے لئے کرتا تھا بتانے کے لئے کہ میں مہان ہو رام کی پاس بھی شکتیاں ہے لیکن اس کا رام اپنے شکتیوں کا پردرشن کس کے لئے استعمال کرتے تھے دوسروں کو بچانے کے لئے دوسروں کی سیوا میں لگاتے تھے رام اپنا شکتی کا پردرشن ہمیشہ کرتے نہیں تھے اس لئے ہم اپنے اپنی جیون میں سیکھ سکتے ہیں صرف شکتی کا پردرشن کرنا مہانتہ نہیں ہے اپنے شکتی کا صحیح استعمال کرنا وہ مہانتہ ہے اور ایک چیز ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے سر کاٹ رہے ہیں راوان کا تو راوان کا ایک سر کاٹ گیا دوسرا سر آ گیا تیسرا سر کاٹ گیا تو اور ایک سر آ گیا تو یہ سر جو ہے کنٹینیوس لی ہم کو رام کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے تو ہمارے اندر بہت سارے آسکتیاں ہیں بکتی میں جو ہم آتے ہیں بکتی میں آتے ہی ہم اپنے آسکتیوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پردی آسکتی آ گئی اس کو کاٹتے ہیں چائے کافی کے پردی آسکتی ہے اس کو کاٹتے ہیں دوسرے سارے سارے وہ آکرمن ہے سیدھا اپنے چت پہ اپنے سانسکار پہ تو جب ہم مہامنتر کرتے ہیں اور سانسکار پہ آکرمن ہوتا ہے تب جا کے راوان سہی میں مر سکتا ہے راوان مطلب ہمارے جو وہ واسنائیں ہیں کام واسنائیں ہیں الگ الگ پرگار کی واسنائیں ہیں تب ہمیشہ کے لئے مر سکتے ہیں رام راوان کا یدد جس دن سماپت ہوا اس دن تیس تیس دن ہو گئے ہنمان جی سیتا کو مل کے جب ہنمان جی نے سیتا کو وہاں اشوکواتے کا ملے ہنمان جی بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ راوان میں کچھ excitement ہی نہیں ہے بہت بورنگ چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں راوان میں کتنا excitement ہے تو جب ہنمان جی سیتا کو ملے تو سیتا نے ہنمان جی کو کہا کہ میں آپ کو تیس دن کا مہرت دیتی ہوں تیس دن کے اندر رام یہاں پہ نہیں آئے اور مجھے بچا کے نہیں لے کے گئے تو میں آتما ہتیا کرنی والی ہوں جیسے سیتا نے کہا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہنمان ٹینشن میں آجاتے ہیں بولتا ہے تیس دن بچا ہے تو ہنمان سیتا کو ملنے کے بعد لنکا کو جلا دیتے ہیں وہ سب کام اپنا کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہاں اس طرف وانر سینا کھڑی ہے وانر سینا کو مل لیتے ہیں اور وانر سینا اور ہنمان جی مل کے بھاگ کے کشکندہ کے طرف جاتے ہیں جو کرنا ٹک میں ہے کشکندہ پہنچتے پہنچتے تین دن پورا ختم ہو جاتا ہے تو سیتا نے جب سے بولا اس دن سے تین دن ختم ہو گیا اس کے بعد رام کو پتا چلتا ہے کہ سیتا نے کہا ہے تیس دن ہے تو اس میں سے تین دن چلا گیا 27 ڈیسی بچے تو رام کہتے ہیں چلو دکشن کی طرف تو پورا وانر سینا جو ہے دکشن کی طرف داتا ہے تو جاتے وقت تین دن میں اوپر پہنچ کے لیکن اوپر سے نیچے اتنے سارے وانر تھے ان کو بارہ دن لگ گیا نیچے پہنچنے کے لئے تو تین پلس بارہ کتنا پاندرہ دن ہو گیا تو اس کے بعد وہاں پہ دکشن سمندر میں رام جو ہے سمندر دیوتا سے تین دن تک پرارتنا کرتے سمندر دیوتا کو پرسند کرنے کے لئے تو ابھی کتنے دن ہو گیا اٹرا دن ہو گیا اٹرا دن کے بعد بریج بلنا شروع ہو جاتا ہے بریج کتنا دن لگا بڑھنے کے لئے ابھی کتنے دن ہو گیا تیویس دن ہو گیا رام راون کا یدھ جو ہے پورا یدھ سات دن چلتا ہے اور exactly last day جو 30th day اس دن رام راون کو مارتے اور سیتا کو بچا لیتے لیکن climax یہاں پہ قتم نہیں ہوتا ہے جس دن سیتا کو بچاتے ہیں وہ دن جو ہے 14 سال ونواز ونواز کا last day تھا بھرت نے رام کو کہا تھا ونواز کے ایک دن بھی بعد آؤ گے تو میں مر جاؤں گا ابھی سیتا کو تو بچا لیا ابھی بھرت کو بچانا باگی ہے سوچو کتنا کتنا excitement ہے تو رام بولتے ہیں ابھی یہاں سے دکشن سے لنکا سے ایوڈیا تک مہنچنا وہ بھی ایک دن میں کائیسا سمبھا ہوئے جس لئے تو بی بیشن کو پشوک امان رام سیتا اور ہنمان جی چڑھ جاتے ہیں تو سگریو کہتا ہے رام کو ہمیں بھی آنا ہے آپ کا راج ابشاک دیں گے تو سگریو کو بلا لیتے ہیں سارے بندر کہتے ہیں آپ کے ساتھ راج ابشاک دیں گے تو سارے بندر بھی چڑھ جاتے ہیں تو یہ جو پشوک امان ہے ہمارے ایرپلین جیسا نہیں ہے جتنے لوگ چڑھ رہے ہیں اتنا سیٹ بڑھ جاتا ہے اور ہزاروں وانار اوپر چڑھ جاتے ہیں اور بشوک امان نگل جاتا ہے ایودیا کی طرف بیچ میں رام جو ہے سیتا کو الگ الگ جگہ دکھا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے الگ الگ کاری کے جیسے بریج جو بنا وہ دکھا رہے ہیں جہاں پہ ویبیشن کو ملے وہ دکھا رہے ہیں اسے الگ الگ ستان دکھاتے ہیں اور اسے دکھاتے دکھاتے جو ہے وہ کشکندہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جب کشکندہ تک پہنچتے ہیں سیتا رام کو کہتی ہے واناروں نے اتنا یوگدان دیا ہمیں یہ مدد کرنے کے لئے اتنا ہی یوگدان واناروں کی پتنیوں نے دیا ہے تو ان کو بھی ہمیں لے کی جانا چاہیے رام کہتے بھائی منش ستریوں کو تیار ہونے کے لئے بہت ٹائم لگتا ہے یہ بندر کی ستریوں کو تیار ہونے کے لئے پتانے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اُدھر بھرت مرنے والے ہم لوگ یہاں پہ پر پدکشن نہیں کر سکتے سیتا گیتی ہے کچھ بھی ہو ان کے بنا ہم جائیں گے نہیں آگے تو پشوکمان نیچے اتر جاتا ہے اور سارے وانار سینہ کی ستریان جو ہے چڑھ جاتی ہے اور واپس پشوکمان چڑھ جا کے بھارتواج منی کے آشرف میں پہنچتا ہے کیونکہ رام نے بھارتواج منی کو پرتکشیاں دی ہوئی تھی کہ جب وہ واپس جائیں گے تو پہلے ان کے آشرف میں جائیں گے اس کے بعد آگے اتر جائیں گے پشوکمان بھارتواج منی کے آشرف میں رک جاتا ہے اور بھارتواج منی رام کو کہتے ہیں ہم سب کو یہاں پہ ہمیرے ساتھ کھانا ہوگا تو رام کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو یہاں پہ کھا لیں گے بھارت وہاں پہ مر جائے گا تو بھارتواج منی کہتے ہیں کچھ نہیں آپ کو یہاں پہ بھائٹ نہیں پڑے گا تو رام ہنمان جی کو بیجتے ہیں اور ہنمان جی کو کہتے ہیں بھارت کو جا کے بولو میں آ رہا ہوں اور ہنمان جی جاتے ہیں جب ہنمان جی بھارت کی پاس پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اتنا بڑا آگ بنا کے اس کے اندر خود نہیں والا ہے کیونکہ رام آئے نہیں تو ہنمان جی ہنمان جی کو ابھی تک دو بار پریکٹس ہو چکا تھا جو آتماتیا کرنے والے کیسز کو بچانے کا تو ابھی تیسرا آتماتیا کیس ہے تو ہنمان جی شروع ہو جاتے رام کتا تو جیسے رام کتا شروع ہو جاتی ہے بھارت جو ہے روک جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو آتماتیا کا پلان ہے تھوڑا رام آئین پڑھ لو شاید پلان بدل جائے گا تو اس طریقے سے رام بھرت بھرت کو بچا لیتے ہیں اور بھرت کو بتاتے ہیں کہ رام آ رہے ہیں تو ہنمان جی واپس رام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب تک سب لوگ وہاں پہ پر پرسات کھا رہے ہیں سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو جب تک ہنمان جی پہنچتے ہیں سارے پتل ختم تب ہنمان جی کے لئے پتل ہی بچانی ہے تو رام ہنمان کو اپنے پاس بولا لیتے ہیں اور ان کے سامنے بٹاتے ہیں اور اپنے خود کے پتل میں بیچ میں لکھر کیچتے اپنے اُنگلی سے اس سمائے سے کھلے کے پتل میں بیچ میں لکھر آگیا تو کر کھلے کے پتل میں آپ کھائیں گے تو رام اس طرف کی پتل میں کھائے اور ہنوان اس طرف کے پتل میں کھائے ایکی پتل میں اب سوچیں کتنا پریم ہے رام کا ہنوان جی پرتی تو اس طریقے سے ہنوان اور رام کا جوスنے ہے اور پریم جو ہے وہ امر ہے اور جہاں پہ ہنوان ہے وہاں پہ رام ہے اور جہاں پہ رام ہے اور جہاں پہ رام کتا ہے وہاں پہ ہنوان جی ضرور ہے تو آج بھی یہاں پہ کدھر تو ہنوان جی اپسٹھت ہے اور دھیان سے رام کتا سن رہے ہیں اور ہم سب کو آشیرات دے رہے ہیں ضرور آئیے اس ویجای دشو میں کے مہا اتصاف کو ہم اس کہانی سے انت کریں گے اور یہ منن کرتے ہوئے یہ دھیان کرتے ہوئے کہ راون جو ہے مرانی ہے راوانج کا جو سوچ ہے وچار ہے ابھی جاگرت ہے ہم سب کے اندر بھی راوانج کا ایک تھوڑا سا انش ہے جب تک ان اچھاؤں کو جیسے میں کہا تھا غلط جو آسکتیاں ہیں اس کو تو ہم نکال سکتے ہیں لیکن ہمارا سانسکار جو ہے جو غلط ہے اس کو نکالنا آسان نہیں ہے اس لئے جب ہم حرکشن مہمانتر کرتے ہیں بھکتوں کا سنگ کرتے ہیں اور بہت تیورتہ سے بھکتی کرتے ہیں تو وہ جو ہے رامبان ہے جو ہمارے سانسکار کے اوپر ہمارے چت کے اوپر آکرمن کرتا ہے تب جا کے راوان ہمیشہ کے لئے مہر جاتا ہے بہت بہت دانیواد ہرے کرشنا ہرے کرشنا تو ہم شبہ بلاسپرو کا دانیواد دیں گے اتنا سندر ویجیہ دشمی کے لئے اتنا سندر رام کتھا کرنے کے لئے ہم ایک بار ہرے کرشنا مہمانتر بولیں گے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے آگے کے کاریکرم کے لئے میں پہلے کرتن ٹیم کو بولوں گا آپ اندر جا سکتے ہیں پیچھے پلیس سامان لے کے اپنا کرتن ٹیم اندر جا سکتا ہے ہم کو یہ جگہ لگے گا آپ پیچھے چلے جائیے اس کے بعد برجیش پروہ نے ایک بہت سندر ایک سال کا جو ہمارا ایک سال پریپورن ہوا ہے ایک سال جو پورا کیا ہے ہم نے اسکان وشالنگر میں اس کا ایک ویڈیو بنایا ہے وہ دس منٹ کا ویڈیو ہم دکھائیں گے اور اس کے بعد آرطی اور درشن سب کے لئے اور پھر پرشاد ہوگا ہرے کرشنا ہری بول فاسٹ 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 کرتن ٹیم گوئن کرتن ٹیم گوئن کرتن ٹیم ٹی وی سمبھال کی ہری بول ہرے کھرشنا ابھی ہمارے جو ایم ایلے ہیں پیمپری چینچوڑ ایریا کے جکتاب جی وہ بھی آ رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے اور نیچے راوند دہن کا بھی پروگرام ہونے والا ہے ٹھیک ہے بٹ راوند سے جتنا دور رہ کے کریں گے اتنا اچھا رہے گا کیونکہ میں نے دیکھا شام کو جب تک راوند ختم ہوا ہے راوند کے اندر زیادہ پھٹا کے ہیں تو تھوڑا ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد سب کے لئے درشن ہوگا لائٹ بند کر سکتے ہیں بس بس اتنا ہی لائٹ باقی سب چالو رہے گی ٹھیک ہے رجیش پروک we can start موسیقی 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 ستیگور نیتھائی کھی ستیگور نیتھائی کھی موسیقی 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 ہری ہری ہمیں کھانے ہمیں کھانے ہمیں کھانے ہمیں کھانے ہمیں کھانے ہمیں کھانے موسیقی 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 موسیقی